مزے کی ایک بات بتاتا ہوں میری جو بیگم ہے وہ پاکستان کی ٹیکس کی سب سے بڑی ایکسپرٹ ہے وہ پی ایچ ڈی ہیں ٹیکسیشن میں انہوں نے جب ایف پی آر کو ایڈوائز کیا تو وہ پاکستان کے شہرمن ایف پی آر کو اور پاکستان کے جو ٹیم تھی ایف پی آر کی اس کو تکی لے کے گئیں اور وہاں پہ انہوں نے ان کو ایک سسٹم دکھایا جس کو ہم کہتے ہیں ٹراک اینڈ ٹریس اس کا مطلب یہ ہے کہ ملیہ آپ کی شگر مل سے آپ کے سگرٹ فیکٹری سے جو چیز بھی نکل وہ اس کے اوپر ایک سٹم لگی ہوئی ہے کہ یہ ٹراک ہو سکتی ہے اور ٹریس کی اتنی چیزیں بنی ہیں اتنی چیزیں بزار میں بکنے کو آئی ہیں ٹیکنالوجی is your only answer to legitimizing to digitizing to automating the پاکستان economy پاکستان economy کو اسی طرح آگے بڑھنا ہے کہ ہر چیز کو فارمل میں لانا ہے اسی طرح جو اٹھارہ فیصد کا ٹیکس ایم علیہ یہ بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں broad based gst جو ہے وہ پاکستان میں تب ہی نیچے آ سکتا ہے کہ ہم اس کی proper broad basing کر سکیں اب آپ جیسا انسان بھی اگر یہ بات سمجھ گیا ہے تو اس سے مجھے بڑی امید ہے کہ ہم پاکستان کی economy کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ہم آج تحیہ کر لیں کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں one by one we have to now start doing these things اور یہ story بھی ہم نے لکھنی ہے میں نے ابھی ایک article لکھا ہے اس کا نام ہی ہے کہ our story is ours to write آپ جیسے لوگوں سے یہ گفتگو کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں ہم ناظرین کو سمجھا رہے ہیں ہم pressure create کریں اپنے لوگوں پر بھی جو tax نہیں دیتے ہم pressure create کریں اپنی authority اس پر کہ وہ broad base کریں taxation کے نظام کو fair کریں equitable کریں اور جب یہ کریں گے تو domestic resource mobilization is the only way to get out of trouble